فاسے ڈر نہیں لگتا مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے سخی سے چاہے فاسے کی کیوں نہ ہو مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجہ پہ لگایا اور ستر ہزار نے اس کو سجدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو فقتلو ہم انہیں قتل کرو جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا موسیٰ سامری کو قتل نہ کرو یہ اپنی موت آپ مر جائے گا یا اللہ یہ کمبخت تو ذریعہ بنا ہے تو آپ کہہ رہو میں اسے قتل نہ کروں کیوں کہ موسیٰ یہ سخی ہے کمبخت اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی اگر ایمان والا مرد اور سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی کیا رحمت متوجہ ہوگی زکاة دینے والا سخی نہیں ہوتا بخیل بھی نہیں ہوتا وہ اسحاب العراف ہوتا ہے کہ وہ زکاة دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے سخیوں میں شامل نہیں ہوتا اشر ادا کرنے سے ذمیدار بخیلوں سے نکل جاتا ہے سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو ڈھائی روپے کو تین کر دے پونے تین کر دے وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو بیسے من کا ایک من پر ایک سیر بڑھا دے ایک چھٹانگ بڑھا دے ایک پاو بڑھا دے تو سخیوں میں نام آ گیا یہ پیغام پہنچانا ہے لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے ہر ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو کوئی مرد عورت جس پہ زکاة فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے وہ بخل نہ بخیل نہ ہو وہ خرچ کرنے والا ہو غربت کا زمانہ ہے اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو اور اللہ تعالیٰ نے بیاسی دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے دس دفعہ حکمن ہے آتو الزکا آتو الزکا آتو الزکا یہ نو دفعہ ہے آتین الزکا یہ دسویں دفعہ ہے عورتوں کو الگ کہا ہے زکاة دو مردوں کو الگ کہا ہے زکاة دو اور بہتر دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال خرد لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے مالدار بھی خرچ کرے زکاة فرض ہے تو بھی خرچ کرے نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ اللہ اٹھا کے واپس کرے گا من دل لذی یقرض اللہ قردن حسنا کوئی ہے کرزہ دینے والا اپنے رب کو کوئی ہے اللہ کو کرزہ دینے والا جب یہ آئیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھیں یا رسول اللہ اللہ ہم سے کرزہ مانگتا ہے کیوں وہ تو بڑا غنی ہے کہ تمہیں نوازنے کے لیے تمہیں آتا کرنے کے لیے اس اس جہان کے اس اس جہان میں نوازنے کے لیے کہا اچھا پھر یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں تو آپ نے ہاتھ آگے کیا تو انہیں اپنا ہاتھ ہک رکھا پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر میرا ایک باغ ہے جس میں چھے سو خجوریں ہیں میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو کرزہ دیتا ہوں اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا اور تو بھی سن اور میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے خرش کرنے کی عادت ڈالو اللہ کے نام پر ٹھونڈو غریبوں کو غریب رشتہ داروں کو ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے لا يسالون الناس الحافا یہ میرے اللہ کا حق ہے یہ میرے اللہ کا حق ہے بندگی نماز اور روزہ اور حج اور زکاة اور ایمان یہ بنیاد ہیں یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے آپ نے پوری دنیا کے انسانوں نے پوری دنیا کے انسانوں تک پوری امت پوری امت عرب و عجم دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا اللہ کے بندوں کا اللہ کا اللہ کا بنیاد اس کے بغیر امارت نہ کھڑی ہو سکے گی وہ ما تھا وہ ما تھا قیامت کے دن بڑا بدنصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا وہاں قیامت کے دن بڑے بدنصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندنے کی سعادت سے محروم رہے وہ زبان بڑی بدنصیب ہوگی جو سبحان رب یا لعالی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو حشر میں کیسے حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے اتنا زیادہ رش ہوگا اتنا مجمع ہوگا آپ کیسے پہچانیں گے فرمایا اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں کہا جی پہچانا جائے گا کہا قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو وضو اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا تمہارے ہاتھ روشن ہوگے تمہارے پاؤں روشن ہوگے تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا جو آٹھ میں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا کہ اللہ کی روٹی آٹھ میں دن کھاتے ہو اللہ کی ہواوں سے آٹھ دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو اللہ کے پانیوں کو آٹھ میں دن پیتے ہو اللہ کا دیوہ رزق آٹھ میں دن استعمال کرتے ہو کہ جمعہ کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صفح ہو گئی کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعہ کی نماز اور رب نے فرض کی ہے جس رب نے جمعہ کے لئے بولایا اسی نے فجر زہر اثر مغرف عشا پہ بولایا وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے چھوٹا عمل نہیں ہے اسمت کی پہشان ہے جعلت قررت عینی فی الصلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے کربلا قائم ہے اہلِ بیت کا خون آج پانی کی طرح پہ رہا ہے سردھر کٹ رہے ہیں کائنات کے افضل کرین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں نیزوں کی زد میں ہیں بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں اور زوال کا وقت ہوتا ہے سورة ڈھلتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہر ابن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لئے جنگ بند کرو ہمیں نماز پڑھنے دو آئے آئے نہ پڑھتے تو کیا تھا اور نہ پڑھتے تو کیا تھا نماز تو اللہ کی رضا کے لئے ہے نا جنت کے لئے ہے نا تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو چکا ہے اور جنت تیار ہو چکی ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے حسین میں حسین کو نید آگئے اونگ آگئی آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے بایا خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لئے آ چکا ہوں میں آ چکا ہوں لینے تو اب اگر نماز نہ پڑھ دے تو کیا حرج تھا لیکن پھر بورے والے کی امت کو پیغام کیسے پہنچتا کہ سرے دار نماز نہیں چھوڑی آتی تیروں کی چھاؤں میں پڑھی آتی ہے تلواروں کی چھاؤں میں پڑھی آتی ہے سر کٹا کے بھی پڑھی آتی ہے تو انہوں نے جا کر کہا شمر سے کہ تھوڑ دیر کے لئے جنگ بند کرو ہم نے نماز پڑھنی ہے اس کا مبخت نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں اور تمہاری نماز ہوتی نہیں مگر لانت ہے تم پر تیری نسلوں پر جس گھر کی تو فیل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتا واپس آکے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے وہ کہہ ہم قتل کریں گے کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے لے کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اللہ آپ پہ بشکسی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے مولی صاحب ڈرائیہ نہ کرو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے یہ فلسفہ حسین کو سمجھاتے ہیں تو اس کی اولاد تو زبانہ ہوتی وہ تو جگرگوشہ رسول تھے صرف آل رسول نہیں تھے وہ تو جگرگوشہ رسول تھے جس کو نبی نے سینے پہ لٹھایا کمر پہ بٹھایا ہاتھوں پہ اٹھایا حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تو اس نے موں پہ چھڑی ماری ایسے یہاں چھڑی ماری ہونٹوں پر تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہو گئے کہنے کہ اوہ ملعون یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا تم کہتے ہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے آپ پہ بشکس اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا ہم بخشے جائیں گے لہٰذا جھوٹ سود زنا شراب ہر شئے حلال ہو گئی کہ اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا حسین کی سفارش نہیں کرے گا میرے میری آنکھوں کی تھنڈک حسن حسن